بل بل پاکستان کے نام سے مشہور پاکستان کی لیجنڈ گلوکارا نیرہ نور 71 برڈز کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی نیرہ نور کے خاندانی ذرائق مطابق گلوکارا پچھلے چند روز سے بیمار تھی اور کراچی میں ہی ذرہ علاج تھی گلوکارا کے انتقال کی تصدیق ان کے بھتیجے نے ٹویٹر پر کی اور بتایا کہ میری تائی جانے فانی سے کوچھ کر گئی ہیں نیرہ نور کی نماز جنازہ آج سپہر چار بجے مسجدوں امام بارگاہ یسرب ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائے گی اور تدفیر ڈیفنس ایٹ کے قبرستان میں کی جائے گی وزیر آزم پاکستان شہباز شریف لیجنڈ گلوکارا نیرہ نور کے انتقال پر ظہرے حفسوس کیا ٹویٹر پر جاری پیغامش حباز شریف نے کہا کہ گلوکارا نیرہ نور کا انتقال موسیقی کی دنیا کے لیے ایک ناقابل اطلافی نقصان ہے وزیر آزم نے لکھا نیرہ نور اپنی آواز میں ترنم اور سوس کی وجہ سے خاص پیس چان رکھ دی تھی گزل ہو یا گیت نیرہ نور نے جو بھی گیا کمال گیا وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا فورن ایجنٹ عمران خان پاکستان اور اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گیا ہے ماری مورنگزیب نے کہا عمران نیازی قومیت داروں کو چیلنج کر رہے ہیں عمران نیازی عوام کو تشدد لا قانونیت بغاوت اور فساد پر اکسار رہے ہیں عمران خان ملک میں کھانا جنگی چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شرمن عمران خان کہتے ہیں آرمی چیف کا تقرر مریٹ پر ہونا چاہیے نیوٹلیرز نے فیصلہ کرنا ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گئے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد انتخابات ہیں کوشش کرتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے سمجھوتا ہو جائے کہا کہ الیکشن جتنا تخیر سے ہوں ان کا فائدہ ہے عمران خان نے کہا جھوتے پولچ کرنے سے امریکہ سے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے شباز شریف میں ساکھ معیشیت کیاہتے ہیں تو پہلے زرداری اور نواز شریف کے باہر پر ارب روپے واپس لائیں تحریک انصاف کے رہنمائے عمران اسماعیل نے کراچی کے حلقے اینے 245 میں پولنگ سے قبل ہی دھانتلی کا الزام لگا دیا عمران اسماعیل نے کہا کہ سمان پولنگ سٹیشن پہنچ چکا لیکن معلوم نہیں کہ پولنگ کا سمان محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشہ بداری کا مظاہرہ کر رہا ہے ایمکیو ایم کو پیپلز پارٹی نے یقین دہانے کرائی ہے کہ نشیست آپ کی ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے اعلان کیا ہے کہ سندھ میں سلاب سے متاثرہ 7 فیصد خاندانوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25000 روپے کے رقم دی جائے گی مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کی تاریخ میں شدید ترین بارشیں ہوئی ہیں جو کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 400 گناہ زیادہ ہیں انہوں نے کہا بارشوں سے 177 انوات ریپورٹ ہوئی پورے سندھ کے 30 ازلاب بارشوں کی لپیٹ میں آئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمالی زیادی نے کہا ہے کہ جو ویڈیو ریلیس کی گئی ہے مجھے تو اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ شباز گل ہیں بھی یا نہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے شباز گل کی تصاویر ریلیس کی ہیں وہ بے وکوف لوگ ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی اور کی تصویر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر شباز گل پر تشدد نہیں کیا گیا تو پھر عمران خان سے ملاقات کروانے میں مسئلہ کیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز وزیر اطلاعات مریم اور انگزیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کا دوران شباز گل کے ویڈیو چلوائی تھی جسے انہیں پولیس اہل کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اور ٹھیک ٹھاک چلتے پرتے دکھایا گیا تھا وزیر دیفار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان پر سخت تنقید کی ہے خواجہ آصف نے کہا چھوٹے انسان کو بڑا ہدا مل جائے تو اس کی اوقات نہیں بدلتی یہ شخص وزیر آزم رہا ہے اپنے محسنوں سے لے کر سرکاری افسروں اور خواتین تک کو گالیوں دھمکیا دیتا ہے انہوں نے کہا بغاوت اور نفرت انگیزی پھلانے پر پیمرہ عمران خان کے خلاف ایکشن نے فورن ایجنٹ اور سیاسے دہشتگر کو ٹی بی پر دکھانا بند کیا جائے پیمرہ نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی تکریر براہ راست دکھانے پر پابندی لگا دی پیمرہ کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا خطاتہ خیر سے یا ریکار شدہ چلایا جا سکتا ہے عمران خان اپنی تکریروں میں اداروں پر مسلسل بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں اداروں اور افسران کے خلاف بیانات آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی ہے عمران خان کی تکریر سے نقص امن پیدا ہونے کا خشہ ہے پیمرہ نے تیس سفار پر مشتمل لوٹفیکیشن میں کہا ہے کہ عمران خان اپنی تکریروں میں نفرت انگیزی پھلا رہی ہیں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں عوام کو غلام بنانے کے لئے دہشت گردی پھلائی جا رہی ہیں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد انتظامیہ پر برہم ہو گئے اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان نے جج کا نام لے کر ایکشن لینے کا اعلان بھی کر دیا عمران خان نے کہا قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے نیوٹلر سے کہتا ہوں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں عمران خان نے کہا کمزور آئی میں پر تشدد کرنے پر سب کو شرم آنی چاہیے نماز شریف، زرداری، مریم، فضل الرحمان بھی تنقید کرتے رہے شہباز گل پر کیس ہو سکتا ہے تو ہم سب پر کیس کرنے لگیں گے